آج ہم یہاں پہ کوئٹہ کے علاقے سریاب میں ہیں اور کوئٹہ میں جو گیس کا جو درینہ مسئلہ تھا sungкоїٹہ میں جو پائپلائن بچی تھی اور کوئٹہ میں چھے انچ کی جو پائپلائن بچی وی تھی اور وہ سیدھا ہو چکی تھی وہ پائپلائن ہمارے یہ جو سریاب کا جو علاقہ ہے یہاں کے جو رہیشی ہیں اور جو کوئٹہ کے دوسرے علاقوں کے رہیشی ہیں تو مین پائپ لائن چھے انچ کی تھی صرف اور جس کی وجہ سے پورے کوئٹہ کے اندر پریشر کا مسئلہ تھا تو اب ہم جو ہے وہ سریاب روڈ پہ روڈ کے دونوں طرف آٹھ آٹھ انچ کی پائپ لائن ڈال رہے ہیں اور وہ پائپ لائن آگے شہر میں جائے گی اور جس کی وجہ سے پریشر صحیح ہوگا اور اس سے پہلے ایک ہی پائپ لائن جو کوئٹہ اور کلات اور مستونگ کے لیے تھی وہ میان گھنڈی پر الگ کر دی جائے گی پائپ لائن جو مستونگ اور کلات جائے گی اور مستونگ کے جو علاقے تھے نزدیکی ان کی طرف وہ جائے گا اور جو کوئٹہ کی طرف جو پائپ لائن آئے گی وہ الگ آئے گی جس کی وجہ سے پریشر صحیح ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور اس کو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری جو پرانی جو پائپ لائن تھی اس کے اندر بہت سے چوری کے کنیکشن بھی تھے اور اب جب نئی پائپ لائن ہم ڈالیں گے تو اس کے اندر آہ زیادہ پریشر اور گیس جو ہے وہ ہمارے سردیوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ گیس کا پریشر نہیں ہوتا تھا اس کے حوالے سے جو ہے یہ بھی کام آہ شروع ہو چکا ہے اور آہ میں پیٹرولیم کے ہمارے جو وزیر ہیں آہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آہ عمر عیوب صاحب کا جنہوں نے ہمارا کوئٹہ کا درینہ مسئلہ علاقی چالیس سال پہلے کی جو پائپ لائن تھی اب ہم اس کو بدلنے جا رہے ہیں اور یہ سبتمبر دوہزار اکیس تک انشاءاللہ یہ پورے کوئٹہ کے اور یہ جو علاقے ہیں ترپن کلومیٹر کی جو پائپ لائن ہے یہ انشاءاللہ سبتمبر دوہزار اکیس تک مکمل ہو جائے گی اور آہ اس کے بعد جو ہے یہ پریشر کا مسئلہ اور گیس کا کم ہونے کا مسئلہ یہ انشاءاللہ مستقل بنیادوں پر کوئٹہ میں ختم ہو جائے گا میں اپنے جو ہمارے جی ایم ہے گیس آہ مدنی صاحب ان کا بھی شکر گزاروں ان کی ٹیم کا شکر گزاروں کہ انہوں نے سردیوں کے اندر بھی آہ وہ کام شروع کر دیا ہے گیس پائپ لائن کا اور آج میں یہاں پہ بقاعدہ اس کا افتتاح بھی کروں گا یہ کمپنی کو بقاعدہ پیٹرولیم کے ہمارے وزیر جو ہے انہوں نے بقاعدہ ویڈیو پیغام بھی دیا ہے کہ کس وجہ سے ہوا اور مدنی صاحب کو بھی پتا ہے کہ ان سے میں کتی دفعہ یہاں سے کنسپٹ پیپر جو منظور نہیں ہوتے تھے جو پڑے ہوئے تھے کاغذوں میں جو رکے ہوئے تھے اس کو جو ہے ہم نے منظور کر آیا ہے اور اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ کروایا ہے یہ جی ایم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور وفاقی وزیر عمر ایوب نے خود پیغام دیا ہے کہ کس وجہ سے یہ ہوا ہے تو ایک جو نمائندے کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کی آواز بنے اور وہاں پہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے جس کو حل کرنے کی پوری کوشش کی ہے پانی کا مسئلہ بھی بہت بڑا درینہ مسئلہ ہے اور کوئٹہ میں پانی دن بن دن نیچے جاتا جا رہا ہے تو سوالے سے بھی جو میں نے یہاں پر جو ڈیم تھا برج عزیز خان جو آپ کو پتا ہے بہت پرانا منصوبہ تھا جس کا کنسپٹ پیپر بھی بنا کوشش بھی کی لیکن وہ کبھی بھی منصوبہ جائے قابل عمل نہیں بن سکا تو اس منصوبے میں بھی کام شروع ہے کوئٹہ سے چالیس کلومیٹر دور ہے اور کوئٹہ کا پانی کا لیول اس سے اوپر ہوگا وہ بھی منظور ہو چکا ہے اور اس پر بھی کام شروع ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو کوئٹہ میں اور بھی جو چھوٹے چھوٹے ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈیمز بنیں اس منصوبے بھی کام شروع ہے اور سب سے بڑا جو چیز ہے پانی ایک بہت قیمتی چیز ہے تو میرے اپنے کوئٹہ کے شہریوں سے بھی یہ گزارش ہوگی اور ہمارا جو سی ایم ہے بلوچستان وہ بھی سوالے سے لگے میں ہیں کہ پانی کو گندے پانی کو صاف کیا جائے اور اس کو ٹیپ وارٹر کو کیا جائے تو اس منصوبے بھی جو سپینی روٹ پہ لگا ہے اس کو بھی دوبارہ فعال کرنے کی پوری کوشش ہے کہ کوئٹہ کے اندر بھی جو ہے وہ پانی ہم جو ہے دوبارہ ری سیکل پانی کو بھی استعمال کر سکیں اور لوگوں کو پینے کا پانی مل سکیں یہ منصوبہ ایک روپے کا منصوبہ ہے اور یہ منصوبہ جو ہے وہ سپتمبر دوہزار اکیس تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا اور جو چوری کا مسئلہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری کوشش کر رہی ہے ہماری جو سوئی سودرن کی جو ٹیم ہے کہ وہ چوری کو روک سکے لوگوں میں آگئی مہم بھی کر رہی ہے بلوں پہ بھی تنبی نوٹس دیا ہوا ہے اور سزا بھی شروع کی ہے اور جرمانے بھی لے رہے ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ہائی کوٹ نے بھی ایک ڈائریکشن دی ہے جس پہ جو ہے وہ سوئی سودرن کے عملہ جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعتی اتیادی جماعت ہے بلوچستان میں اور بلوچستان عوامی پارٹی کے جو چیئرمن ہے جام کمال صاحب جو ہمارے وزیراعلا بھی ہیں ان کو مکمل اعتماد ہے پاکستان تحریک انصاف ان پر اعتماد کرتی ہے اور ان کے اتیادی ہیں اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج نیپ کا ادارہ ازاد ہے چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کوئی بھی وزیر ہو یا کسی بھی جماعت کا ہو اگر اس پہ کوئی الزام لگے گا تو اس نے ثابت کرنا ہوگا عدالت میں اور عدالت ازاد ہے نیپ ایک ازاد ادارہ ہے اگر وہ کسی بھی جماعت کے چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو اس سے دو جماعتی اتیاد میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر کسی بھی جماعت کا کے بندے پر کوئی بھی اگر نیپ کا کیس ہوتا ہے وفاق زمینے میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے میں جس طرح ہم نے جوائنٹ روڈ کو بڑا کیا ریلوے کی زمین لے کے آپ نے دیکھا کہ ایک ہم نے جو ہے وہ شہر کے اندر بھی ایک نیا روڈ جو کافی عرصے سے بند تھا ریلوے کی زمین پہ وہ کھولا ابھی ہم پھر کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا انسکم روڈ ہے اس کو جو ہے ملایا جائے جنہ روڈ سے اس حوالے سے بھی اور جو زمینے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان محکموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زمینوں کو جو قبضہ ہو چکی ان کو چڑھائے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت پی ٹی وی ہے ہمارا اس کی ہے آپ کی آج جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارے ریڈیو پاکستان کی یہاں پر انہوں نے جگہ دی ہے یہاں پہ گراؤنڈ بننے جا رہا ہے تو بہت سے جو عوامی استعمال کے لیے اگر اس طرح کی زمینیں ہیں تو وہ خود یہ وفاقی محکمیں عوامی مفاد میں اپنی زمینیں جو ہے استعمال ملا آ رہے ہیں کوئٹا جو پشارہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس سے پہلی کی جو حکومتیں تھی وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ مغربی ریوٹ کا دعویٰ کرتی رہی لیکن عملی جامعہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور وزیراعظم عمران خان نے خود کو اٹھا کر اس کے افتتاح کیا اب وہ ٹرینڈنگ پروسس سے بھی گزر چکا ہے اور اس پہ جو ہے وہ بقاعدہ آہ کام شروع ہو رہا ہے سر آپ ترقیاتی کاموں پرواز کر رہے ہیں آپ کا ہرکا جیسا پہلا تھا آج بھی مزید پسمانگی کی طرف جا رہا ہے تو اس کی بہتری کے لیے اپنی کیا کی ہے سڑکیں اسی کی طرح نالیہ اوگل رہی ہیں اور پانی کا مسئلہ ہے گیس کا توان پر مسئلہ ہی ہے اس کی بہتری کے لیے آپ مزید جائے دعویٰ کریں کہ ان عوام کی کو بھی کچھ نصیب ہوگا انشاءاللہ جس طرح میں نے پہلے بھی پانی کا بھی یہاں پہ آپ پتہ ہے کہ میں نے ٹیو ویلز لگوائے یہاں پہ سولر اپنی کوشش کی اس کے بعد اب یہ جو گیس کا درینہ مسئلہ تھا اس کی طرف کوشش کی عمران خان صاحب خود آئے یہاں پہ اسپتال کے افتتا کیا یونک یونیورسٹی کا افتتا کیا اور میں اس ٹیم جو ہے وہ قومی اسملی کا ڈپٹیز بھی کروں ہلکے سے بالہ تر ہو کے پورے بلوچستان کی آواز بن رہا ہوں آپ نے دیکھا کہ ابھی چھے سو ارب روپے کا جو منصوبہ ہم نے جو سوترن بلوچستان میں جا کے تربت میں جو وزیراعظم سنتالیس سال کے بعد گئے وہاں پہ ہم نے چھے سو ارب روپے کا نو جو ہمارے پسماندہ ڈسٹکٹ بلوچستان کے وہاں پہ اعلان کیا تو اس کمیٹی کا بھی میں حصہ تھا صد عمر صاحب کے ساتھ تین چار دن ہم وہاں پہ رہے اور جو عوامی مفاد میں جو منصوبے تھے اس کا ہم نے افتتا کیا ہم ابھی جو ہے انشاءاللہ جو ہمارا شمالی بلوچستان ہے اس میں بھی عصد عمر اور میں آہ یہاں پہ آئیں گے اس پورے علاقے کا دورہ کریں گے اور اس کے بعد اس کے پیکج کا بھی اعلان کریں گے آہ وفاقی وزیر نے آہ وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ چمن سے لے کر جو کراچی تک جو روڑ ہے جو ہمارا سب سے بڑا مین شارہ ہے اس کو بھی دو رویا انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں ہم جو ہے وہ زیارت سے وفاقی حکومت جو ہے کوئٹہ تک دو رویا کرنے جا رہی ہے روڈ تو بہت سے اس طرح کے عوامی مفاد میں جو منصوبے ہیں جو اس سے پہلے کبھی بھی کسی وفاقی حکومت نے نہیں کیے تو میں عمران خان صاحب کے اس ویجن کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو پسماندہ علاقے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو اٹھاؤں گا وہ آواز بنے اور انشاءاللہ جو کوئٹہ کے بھی جو مسئلے ہیں اس پہ بھی میری پوری کوشش ہے کہ ان مسئلوں کو بھی جلد از جلد حل کیا جائے آہ وہ آپ نے ان کا انٹریو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آہ سب کے سامنے ہے اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے پھر انٹریو میں کہا کہ میرے پاس گھر ہے اور جب پاکستانی صافی پوچھتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ آہ آپ ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہوئی ہیں ابھی سوشل میڈیا پہ کہ وہ بند قرار ہیں ان کو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سوال نہیں پوچھیں انہیں بھار نکال دیں لیکن جب یہ غلام ذہنیت والے لوگ جو مغرب سے متاثر ہیں جو انگریزوں کے غلامی والے ذہن کے ساتھ اس ملک میں حکومت کرتے رہے جب بھار جاتے ہیں تو ان صافیوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے ان کے سامنے سچ بولنا پڑ جاتا ہے تو آج آپ نے ان کا وہ جھوٹ اور سچ دیکھ لیا جو اس سے پہلے جو وہ کہہ رہے تھے اور اب جو وہ کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ نیپ سے بھاگے ہوئے ہیں یہ سارا لے رہے ہیں بیماریوں کا اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں عدالت میں آپ پہ مطلوب ہیں پاکستان آتے نہیں ہیں پاکستان یہ جب آنا چاہتے ہیں جب یہ یہاں پہ صرف حکومت کریں پیسے بنائیں بھار پیسہ لے جائیں اور ان کے بچے ان کی جدادیں بھار ہیں اور یہ پاکستان میں جو ہے وہ اب آج آ بھی نہیں سکتے ہیں نہیں ان کو جو بھی ان کے مطالبات تھے جو ان کے فنڈز تھے آہ ہم نے انہیں فنڈز دیئے ان کو ترقیاتی پیکج جو تھا ان کا اس پہ ہم نے عمل کیا اس کے بعد آہ میں سمجھتا ہوں جو آہ یہاں پر آہ جو گرفتاریاں تھی جو اغوان اما گرفتاریاں جو گمشدہ افراد تھے تو وائد حکومتی پاکستان تحریک انصاف کی جس کے وقت میں جو ہے وہ گمشدہ افراد کو بازیاب کر آیا ہم نے تو ہماری ابھی بھی پوری کوشش ہے کہ اختر سردار اختر مہنگل صاحب آہ سے ہمارے مذاکرات ابھی بھی چلتے رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھے قومی اسمبلی میں بلوچستان کی رمائندگی کر رہے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ وہ آئیں اور آہ دوبارہ ہمارا جو ہے وہ اتیاد کا حصہ بنے سیاست دیکھیں ہرے کا سیاسی جمہوری اپنا حق ہے کہ وہ جلسے جلوس کر سکے لیکن اس ٹائم جو آہ پینڈامک ہے جو پوری دنیا میں جو دوسری لہر آئی ہوئی ہے کرونا کی اس سے پہلے ساری سیاسی جماعتیں جلسے جلوس کر رہی تھی جب حالات بہتر ہو گئے تھے پہلی لہر کے بعد آہ حکومتی جماعت بھی جلسے کر رہی تھی لیکن اب جب تیزی سے یہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے تو اس کے بچاؤ کے لیے جو آہ کمیٹی جو ہر روز بیٹھتی ہے صدمر جس کی صدارت کرتے ہیں اس میں جو اداد و شمار پورے پاکستان سے آ رہے ہیں وہ خطرناک حد تک تیزی سے کرونا پھیل رہا ہے تو اس کے بچاؤ کے لیے جو پابندی لگائی اور حکومت خود بھی کہیں پہ بھی اس طرح کے بڑے اجتماعات نہیں کر رہی جو دو سو یا تین سو سے کھلی جگہ میں ایک اجازت دیوی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ بند جگہ پہ نہیں تو وہ حکومت بھی نہیں کر رہی ہے اور میری بھی تمام سیاسی جماعتوں سے یہ گزارش ہوگی کہ اللہ تعالی ہمیں اس دوسری ویو سے بھی جس طرح پہلی کرونا ویرس کی جو وبا آئی ویو آئی اس سے ہمیں اللہ تعالی نے بچایا ہم اس وبا سے بچ سکیں اور کوئی بھی سیاسی ورکر جو ہے وہ اجتماع کی وجہ سے اس وبا کا شکار ہو سکتا ہے تو اس لیے میری تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش ہوگی کہ وہ کچھ دن سبر کریں جب کرونا کی دوسری ویو سے ہم بچ جائیں تو اس کے بعد ہر ایک سیاسی حق ہے کہ وہ اجتماعات کرے جلسے کرے جلوس کرے نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ چوالیس فیصد ہے پاکستان کے رقبے کا آدھا رقبہ جو ہے وہ بلوچستان ہے اور اس کے اندر صرف چھے فیصد پاکستان کی عبادی رہتی ہے تو اس کو اگر ہم ایک ہی نگاہ سے دیکھیں تو ہم نے صرف اس کو ترقیاتی کاموں میں بیتری لانے کے لیے اس کو فوکس کرنے کے لیے ہم نے جو پہلے ایک علاقے کو جو پسماندہ تھا اور جس کے اندر بہت سے کام تھے ہم نے اس کو فوکس کر کے وہاں پر جا کے کام کی ہے اور اب جب ہم دوسرے بلوچستان کے حصوں میں جائیں گے اور وہاں پر بھی اسی طرح ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیں گے اور اس کا انشاءاللہ اعلان کریں گے ایک بلوچستان ہے یہاں پر اس بلوچستان کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں بلوچ پشتون ہزارہ پنجابی سرائکی سندھی یہ تمام کومیں یہاں پہ رہتی ہیں رنگ اور نسل اور کے فرق کو بالتہ رکھتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ صرف اور صرف خصوصی توجہ دینے کی وجہ سے جس طرح ڈویزن بنائے جاتے ہیں انتظامی طور پر بہتری لانے کے لیے نئے ڈسٹکس بنتے ہیں نئی تحصیلیں بنتی ہیں تو ہم نے صرف اس کو ترقیاتی پیکش تک اس کو مخصوص رکھا ہے کہ یہاں پہ ہم بہترین طریقے سے جو ہے وہ کام کر سکیں بہت شکریہ آپ کے لئے موسیقی